موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فکر و نظر کی خاص پیشکش ہمارا یوم جمہوریہ میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا مذبان محمد غفران آج کے اس خاص تجزیے میں میں یوم جمہوریہ کی مناسبت سے اپنا معروضی لا تعصب اور صاف و شفاف ریسرس پیش کروں گا دل تھام کر پوری پیشکش کو آخیر تک دیکھئے آپ کو یہ احساس ہوگا کہ واقعی یہ آپ کا یوم جمہوریہ ہے ناظرین کسی بھی ملک اور اجتماعی نظام کو چلانے نظم و نسق کو برقرار رکھنے اور پر امن بقائے باہمی کو فروغ دینے کے لیے مضبوط و مستحکم آئین کی ضرورت ہوتی ہے یہی آئین کسی بھی مملکت کی بنیاد و اساس ہوتا ہے جس کا تحفظ پورے نظام کو انتشار سے بچانے اور حق دار تک اس کا حق پہنچانے میں معاوین و مددگار ثابت ہوتے ہیں اس کے ذریعہ بنیادی نظریات و تصورات اندرونی نظم و نسق کے اہم اصول اور مختلف شعبوں کے درمیان ان کے فرائض و اختیارات کے حد بندی و تعین ہوتی ہے ناظرین آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ شہری سیاسی اور انسانی حقوق کے تحفظات کے لیے دستور و آئین کی ضرورت ہر دور میں محسوس کی گئی ہے جو مملکت اور شہریوں کے حقوق کے منصفانہ پازداری کر سکے ملکے کے لیے جو بھی قوانین وضع کیے جائیں گے وہ اسی دستور کے روشنی اور دائرے میں ہوں گے ہمارے ملک کے دستور کا نام بھارت کا آئین ہے جیسا کہ دستور کی دفعہ 393 میں اس کا واضح ذکر کیا گیا ہے ناظرین پندرہ آگست سن 1947 اسوی کو ہمارا ملک انگریزوں کے ظالم و جابر شکنجے سے آزاد ہوا اور آزادی کے تقریباً دھائی برسوں کے بعد آئین کا نفاظ عمل میں آیا اس کے بعد سے ہندوستان ایک مکمل خود مختار جمہوری ملک بن گیا جس کا خواب ہمارے رہنماؤں نے دیکھا تھا فکر و نظر پر گزشتہ برس یوم آزادی کے موقع پر یوم آزادی سیریز کے عنوان سے مجاہدین آزادی کو یاد کرنے کی ایک شاندار اور کامیاب مہم چلائی گئی تھی جسے آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے ناظرین ملک کے آزادی کو اب 76 برسے سے زائد کارسہ گزر چکا ہے جو ہمیں آئین پر عمل آوری کے حوالے سے دعوات احتساب دے رہا ہے اس طرح شدہ دستور کے آغاز میں جو جملے موجود ہیں وہ بہتی انتہائی قیمتی اور بڑی اہمیت کا حامل ہے جس میں یہ مذکور ہے کہ ہم ہندوستان عوام تجویز کرتے ہیں کہ انڈیا ایک آزاد سماجوادی جمہوری ہندوستان کی حیثیت سے وجود میں لائے جائے جس میں تمام شہریوں کے لیے سماجی، معاشی، سیاسی انصاف، آزادی خیال، اظہار رائے، آزادی عقید و مذہب و عبادات، مواقع اور میار کی برابری انفرادی تشخص اور احترام کو یقینی بنایا جائے گا اور ملک کی سالمیت و یکجہتی کو قائم و دائم رکھا جائے گا ناظرین 26 نومبر 1949 اسوی کو بابا بھیم راو امبیٹکر کی چیئرمن شپ میں سات رکنی کمیٹی نے آئین کا مسودہ حکومت کو سوپا جس کا نفاظ 26 جنوری 1950 اسوی سے عمل میں آیا اب تک اس آئین میں تقریباً 92 ترامیم ہو چکی ہیں آئین سازی کے عمل میں دوسرے عراقین کے ساتھ ساتھ مسلم عراقین نے بھی حصہ لیا جن میں مولانا ابو کلام آزاد بیارشتر آصف علی خان عبدالغفار خان محمد سعادلہ عبدالرحیم چودھری بیگم اعزاز رسول اور مولانا حسرت موحانی کے نام قابل ذکر ہیں اس دستاویز پر مولانا حسرت موحانی کے علاوہ سبھی عراقین اسمبلی نے دستخط کیے اسمبلی کا آخری اجلاس 24 دسمبر 1949 اسوی کو منعقد ہوا جس میں ڈاکٹر راجندر پرساد کو اتفاق رائے سے ہندوستان کا اولین صدر جمہوریہ منتخب کر لیا گیا بھارت کے آئین کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے طویل آئین ہے جس میں انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کو خاصی اہمیت دی گئی ہے آئیے انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کی تفصیلات کا جائزہ لیتے ہیں دستور ہندے میں 300.9 دفعات 22 ابواب 12 زمینے اور دو تتمے ہیں ملک کا یہ دستور اپنی بہت سی خوبیوں اور کچھ خامیوں کے باوجود دنیا کے بہترین دستور میں شمار کیا جا سکتا ہے لیکن یہ بھی ایک کڑوی حقیقت ہے کہ جس قدر پامالی و بے حرمتی دستور ہندے کی کی گئی شاید ہی دنیا کے کسی دستور کے ساتھ کی گئی ہو اور جتنا اس دستور کے الفاظ معانی مطالب و نتائج سے کھلوار کیا گیا دنیا کے کسی ملک کے دستور کے ساتھ نہیں کیا گیا حکمران طبقہ نے عوام کو آئین کی طاقت اور اس کی اہمیت سے واقف ہی نہیں ہونے دیا اور عوام نے بھی کبھی دستور کے مکمل نفاظ کے بارے میں کوئی پرزور تحریک نہیں چلائی بھارتی آئین میں انسانی حقوق کے تحفظ کے مختلف دفعات کے باوجود بڑے پیمانے پر وطن عزیز میں انسان کی بنیادی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے کہیں بولنے پر پاوندی ہے تو کہیں کھانے اور لباس پر پاوندی ہے کبھی یقصہ سویل کوڑ کو سامنے لاکر عوام کی توجہ کو اصل مسائل سے بھٹکایا جاتا ہے تو کبھی اقلیتوں سے ان کی مذہبی آزادی سلبہ کرنے کی نامناسب کوششیں کی جاتی ہے غرض وطن عزیز میں اقلیتوں کی جان و مال اور عزت و عبرو کا تحفظ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کسی بھی حکومت کو جمہوری حکومت اسی وقت کہا جا سکتا ہے جب تک کہ اس میں بسنے والے انسانوں کو کسی بھی مساویانہ تحفظ سے کبھی بھی محروم نہ کیا جائے ناظرین ہم کو آپ کو اور بلکہ ہم سبوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ملک کا آئین ہمیں ہر طرح کے آزادی اور ہر طرح کے حقوق فرام کرتا ہے ہمیں وہ حق انصاف عطا کرتا ہے جس میں سماجی معاشی سیاسی انصاف شامل ہیں ملک کا آئین ہمیں حق آزادی فرام کرتا ہے جس کے زمن میں خیالات، اظہار رائے، عقیدہ، ایمان اور عبادت کی آزادی بھی شامل ہے یہ آئین حق اخوت کے تحت ہر شہری کا وقار اور ملک کی سالمیت کے لیے ممکنہ کوشش کرتا ہے یہ ہمیں مساوات کا حق دیتا ہے کہ ملک میں رہنے والے تمام ہی افراد باعتبار انسان جخصہ حقوق کے مالک ہیں اور آئین اعتبار سے ان کے اندر کسی قسم کی اونش نیچ عدنہ وعالہ کی کوئی تفریق نہیں حقوق و اختیارات میں کسی کو کسی پر فوقیت نہیں دی گئی ہے یہی نہیں بلکہ مملکت محض، مذہب، نسل، ذات، جنس، مقام پائدائش یا ان میں سے کسی کی بینہ پر کسی طرح کا امتیاز نہیں برتے گی اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا آئین واضح طور پر مساویانہ حقوق کا پازدار ہے یہ ملک ہمیں حق آزادی عطا کرتا ہے حق مساوات کے ساتھ ہی ایک جمہوری آئین کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ وہاں کے رہنے والے مختلف قسم کی آزادی کے حامل ہوں ان میں اظہار رائے کے آزادی بھی ہو سکتی ہے اور مختلف جلسے، انجمنے اور جلوس وغیرہ منعقد کرنے تنظیمیں اور تحریکیں بنانے اور چلانے آزادانہ طور پر پورے ملک کا سفر کرنے نیز سرمایہ کاری کی آزادی اور جان و مال کی آزادی بھی ہو سکتی ہے اس سلسلے میں ہمارے باوقار آئین میں کہا گیا ہے ناظرین ہمیں جاننا چاہیے کہ دفعہ انیس تا بائیس میں لکھا ہے مملکت کی تمام شہریوں کو حق حاصل ہوگا ہمارا آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ مملکت کے ہر ایک حصہ میں تقریر اور اظہار کی آزادی کا ہمیں یہ حق دیتا ہے امن پسند طریقے سے اور بغیر ہتھیار کے جمع ہونے کا ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ انجمنے یا یونین قائم کرنے کا ہمیں یہ حق دیتا ہے بھارت کے سارے علاقے میں آزادانہ نقل و حرکت کرنے کا ہمیں یہ حق دیتا ہے بھارت کے کسی بھی حصے میں بدھ و باش اختیار کرنے اور آباد ہونے کا ہمیں یہ حق دیتا ہے کسی پیشی کے اختیار کرنے یا کسی کام دھندے تجارت یا کاروبار چلانے کا اس کے علاوہ دستوری چارہ جوئی کا حق جائداد کا حق ثقافتی اور تعالیمی حقوق مذہب کی آزادی یہ تمام اختیارات ہمارا آئین ہمیں فراہم کرتا ہے ناظرین آج کے تجزیہ کے مناسبت سے میری ذاتی رائے ہے کہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہمیں دستور و آئین سے متعلق بلکل معلومات حاصل نہیں ہمیں اس بات کا پتا ہی نہیں کہ بحیثیت شہری اور مسلمان ہونے کے ہمیں کیا کیا حقوق حاصل ہیں ہمیں اس کی خبر ہی نہیں کہ آئین نے ہمیں کیا دیا ہے اور ہم دی گئی مراعات سے کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کیا اٹھا سکتے ہیں اگر سنجید کے ساتھ اس پر غور کیا جائے اور موجودہ حالات کو سامنے رکھا جائے تو یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم آج کے دن 26 جنوری آئین ہند کا بطور خاص متعلق کریں اس حوالے سے ناخندہ لوگوں میں شعور بیدار کریں ملی تنظیمیں اس سلسلے میں ورک شبز کا انقاد عمل میں لائیں تب کہیں جا کر ہم مضبوط بنیادوں پر آگے بڑھ سکتے ہیں اور بیلا خوف و خطر کسی بھی قسم کی تانہ شاہی کا جواب دے سکتے ہیں ناظرین اس تجزیہ کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اگر آپ اب تک فکر و نظر سے نہیں جڑے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے فوراں جڑ جائیے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے جلد ملاقات ہوگی شکریہ موسیقی